موسیقی اسلام علیکم ڈیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیوز کے ساتھ میں ہوں نمان ستار سب سے پہتے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈلائنز پر پی ٹی آئی کے مزید 35 ارکان قومی اسیمبلی کے استحفے منظور الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 35 ارکان کو ڈینوڈیفائی کر دیا پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ہمارے جو میمبرز رہ گئے ہیں ان کی استحفے بھی منظور کریں مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤ کا اشکار ہیں اب قوام متحدہ کی قراردادیں کاغذ کے سوا کچھ نہیں پاکستان اور روس کے مابین کسٹم شیرنگ سے متعلق معاہدہ تیپ آ گیا روس متبادل توانائی میں بھی پاکستان کی معاونت کرے گا روس نے جنوبی ایشیا میں پاکستان کو اہم اتحادی قرار دے دیا نگرہ وزیراعالہ کی نامزدگی کے لیے اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہے وزیراعالہ پنجاب پرویز الہی کا کہنا ہے کہ نگرہ وزیراعالہ کی نامزدگی پر سیاست کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے الہیشن کمیشن کے لائے گئے نگرہ وزیراعالہ پنجاب کو چلنے نہیں دیں گے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپس کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں آٹھ افراد زخمی پہاڑی علاقہ اور دشوار گزار رستے کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ناظرین ہیڈلائن ساپنے جانے اور اب چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے اپنے مزید 35 اراکین قومی اسیملی کے استحفے منظوری کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو میمبرز رہ گئے ہیں ان کے استحفے بھی منظور کیے جائیں مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اسپیکر قومی اسیملی راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے مزید 35 اراکین قومی اسیملی کے استحفے منظوری کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو میمبرز رہ گئے ہیں ان کے استحفے بھی منظور کیے جائیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آج اسپیکر نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس نہیں اسپیکر نے میرے خط کے جواب میں کہا تھا کہ اجتماعی استحفے منظور نہیں کر سکتا پی ٹی آئی راہنما نے کہا کہ جو باقی رہ گئے تھے ہم ان کو بھی اسیملی لے آئے آپ نے ہمارے اکیانسی اراکین کو ڈی نوٹیفائی کیا ہم باقیوں کو لائے تھے کہ ان کے بھی منظور کریں واضح ہے کہ اسپیکر نے اکتیس جنرل اور چار مخصوص نشستوں کے استحفے قبول کیے ہیں جبکہ یکم بعد دیگر منظور ہونے والے مجموعی استحفوں کی تعداد اسی سے زائد ہو چکی ہے ذرائع کے مطابق قومی اسیملی کا آج ہونے والا اجلاس پی ٹی آئی کے استحفوں کے باعث ہی ملتوی کیا گیا ایوان میں پی ٹی آئی منحرف ارکان کے علاوہ صرف تیس سے زائد ارکان ہی باقی بچے ہیں قبل ازی اسپیکر قومی اسیملی نے سترہ جنوری کو بھی پی ٹی آئی کے چونتیس ارکان اور شیخ رشید احمد کا استیفہ منظور کر لیا تھا واضح رہے کہ قومی اسیملی کے اسپیکر سے ملاقات میں پی ٹی آئی وفت نے ایوان کے تین اہم عہدوں کے نام تجویز کرنے تھے جن میں اپوزیشن لیڈر، پارنی مانی لیڈر اور چیئرمن پی اے سی کے عہدے شامل ہیں تاہم اسی اسنا میں اسپیکر نے تحریک انصاف کے مزید پینتیس ارکان کے استیفے منظور کر لیے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اسپیکر کے جانب سے جن پینتیس پی ٹی آئی ارکان قومی اسیملی کے استیفے منظور کیے گئے ان میں ڈاکٹر حیدر علی خان، سلیم خان، صحاب زادہ، صبغت اللہ، آمیر کیانی، امجد خان نیازی، سید، پخر امام، مغتم، حسروب اختیار، اندلیب عباس، ملکہ بخاری، محبوب شاہ، بشیر خان، جنیت اکبر، شیر اکبر خان، علی خان جدون، عثمان ترکی، مجاہد علی، عرباب، آمیر ایوب اور شیر علی عرباب شامل ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں جیوورس ورلڈ اکنومک فورم کے اجلاس کے موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ بین الاقوامی فریم ورک میں خامیہ پریشانی کا باعث ہے نیو ورلڈ آرڈر میں ترقی پذیر ممالک کی آواز سننی چاہیے ہمیں امید ہے کہ ان کی آواز بھی سنی جائے گی دنیا مسائل کے حل میں ناکام ہو گئی ہے مسائل کے حل کے لیے دنیا کو بہمی تعاون سے چلنا ہوگا جیوورس میں ورلڈ اکنومک فورم میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن پر مقالمہ ہوا جس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی شرکت کی وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا کوئی بھی تنہا چیلنجز سے نہیں نمٹ سکتا تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں وزیر خارجہ نے یوکرین کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روس اور یوکرین کو سفارتکاری اور باتچیز سے مسئلہ حل کرنا چاہیے دوہزار دو میں اغوان تالبان بات کرنے کے لیے راضی تھے اب مذاکرات کے لیے تھوڑا اسپیس بنا ہے ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کا تنازہ نہیں جس میں اقوام متحدہ کے قوانین کی خلاف برزی کی گئی اقوام متحدہ کی قراردادیں کاغذ کے سوا کچھ نہیں ہیں بلاول بھٹو نے کشمیر کے حوالے سے قراردادوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ کشمیریوں کی آواز بھی سنی جائے گی اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافہ ہوا ہے واضح رہے کہ مقالمے میں امریکی مندوب رومانیا اور سلوینیا کے وزراء خارجہ نے بھی شرکت کی روس اور پاکستان کے درمیان وزارتی سطح پر مذاکرات کامیابی کے ساتھ تہہ پا گئے ہیں وزیر مملکہ ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ توانائی حکمت عملی انرجی سیکیورٹی اور پائے دار توانائی کے وسائل کے حوالے سے روس عالمی سطح پر اہم شراکت دار ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ روس اور پاکستان کے درمیان وزارتی سطح پر مذاکرات کامیابی کے ساتھ تیپ آگر جبکہ روسی صدر پیوتن نے پاکستان کو جنوبی ایشیا اور عالم اسلام میں روس کا اہم شراکت دار ملک قرار دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرہ کرنے کے لیے روس کی بھرپور دلچسپی ظاہر کر دی دونوں ممالک نے پن بجلی کے شعبے میں تاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا ساتھ ہی روس متبادل دوانائی میں بھی پاکستان کی معاملت کرے گا پاکستان میں مقامی سطح پر گیس دریافت اور پیداوار میں روس معاملت کرے گا اور دونوں ممالک ریلوے انجینئرنگ میں تاون بڑھائیں گے جبکہ تجارت ادائیوں کا طریقہ بھی تہ کر لیا گیا روس اور پاکستان مقامی کرنسیوں میں لیندین کریں گے اور مقامی کرنسیوں میں لیندین اجازت شدہ بینکوں کے ذریعے ہوگی جبکہ اس مگلنگ کی روگ دھام کے لیے پاکستان کسٹم اور روسی کسٹم میں محایدہ ہوگا آیاں صادق نے کہا کہ دونائی کے شعبے میں تعاون پر نمائی پیش رفت ہوئی اور ہم پاکستان آنے والے روس کے موجز مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اس موقع پر وزیر مملکہ ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ دونائی حکمت عملی انرجی سیکیورٹی اور پائدار توانائی کے وسائل کے حوالے سے روس عالمی سطح پر اہم شراکتدار ہے تیلو گیس کی تلاش اور اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر روس سے بات چیت اہم پیش رفت ہے انہوں نے کہا کہ تیلو گیس کی تلاش کے منصوبوں پر کام سے ان کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی جیو پولٹیکل حقائق کا تمام ملکوں اور خطوں کو سامنا ہے روس اور وسط ایشیای ریاستوں سے تعلقات کو مزید وسط دینا چاہتے ہیں دوسری جانب گزشتہ روس وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے روس کے وزیر تبانائی نکول شولنگ آف کی قیادت میں وفت نے لاہور میں ملاقات کی اس دوران وزیر اعظم نے پاکستان اور روس کے باہمی تعلقات کی اہمیت پر روشنی ڈالی صدر پیوتر نے پاکستان کو جنوبی ایشیا اور عالم اسلام میں روس کا اہم شراکت درم قرار دیتے ہوئے دو طرف تعلقات کو مزید گہرہ کرنے کے لیے روس کی بھرپور دلچسپی ظاہر کر دی لاہور میں روسی وزیر سے ہوئی ملاقات میں پاکستان اور روس کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے تھے اس موقع پر روس کے وزیر تبانائی نے وزیر آزم کو روسی صدر ولادر میر پیوتر کا خصوصی پیغام پہنچایا صدر پیوتر نے اپنے پیغام میں پاکستان کو جنوبی ایشیا اور عالم اسلام میں روس کا اہم پارٹنر قرار دیتے ہوئے دو طرف تعلقات کو مزید گہرہ کرنے کے لیے روس کی بھرپور دلچسپی کا آدھا کیا وزیر آلہ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی سوچ اور نیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اگر چیف الیکشن کمیشنر نے وزیر آلہ پنجاب کا تکرور کیا تو اس کو چلنے نہیں دیں گے اور اس اقدام کے خلاف عدالت جائیں گے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ وزیر آلہ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ نگرہ وزیر آلہ کی نامزدگی پر سیاست کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے الیکشن کمیشن کا بنائے گئے نگرہ وزیر آلہ کو چلنے نہیں دیں گے نگرہ وزیر آلہ کی نامزدگی کے لیے اپوزیشن کا ربعہ یا غر سنجیدہ ہے وزیر آلہ پنجاب چودری پرویز الہی کی صدارت میں مشاورتی اجلاس ہوا جس میں نگرہ وزیر آلہ کی نامزدگی پر مشاورت اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا لہان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر آلہ نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں ایسا نگرہ وزیر آلہ آئے جو شفاف اور صاف انداز میں نگرہ حکومت کے امور آگے بڑھائیں الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف روز مقدمات بنا رہا ہے ایسے میں اس کی جانبداری پر سوالات اٹھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر چیف الیکشن کمیشنر نے وزیر آلہ پنجاب کا تقرر کیا تو اس کو چلنے نہیں دیں گے اور اس اقدام کے خلاف عدالت میں جائیں گے ہم الیکشن کمیشن کی سوچ اور نیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اپوزیشن کا رویہ ناقابل فہم اور سیاسی ناپختگی کے مترادف ہیں ہم نے کھلے دل سے نگرہ وزیر آلہ کے لیے بہترین شخصیات کے نام دیئے دوسری جانب سپیکر پنجاب اسمبلی سپٹیم خان نے نگرہ وزیر آلہ کی تقرری کے لیے حکومت اور اپوزیشن عراقین پر مبنی چھے رکنی پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جس کا اجلاس 20 جنوری 2023 کو دوپہر 3 بجے پنجاب اسمبلی میں طلب کیا گیا دوسری جانب پی ٹی آئی نے نگرہ وزیر آلہ کے لیے نصیح خان کا نام نکال کر سردار احمد نواز سکھیرہ اور نویت اکرم چیما کا نام فائنل کر دیا ہے پی ٹی آئی کے اقدام پر مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن اسمبلی ملک احمد خان نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ اب نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی نکالا جا سکتا ہے آئینی طور پر یہ غلط قدم ہے اور جو نام پہلے دیئے گئے ان پر ہی خور کیا جائے گا بلجستان کی شہر سبی میں کوئیٹا سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپرس کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں کئی بگیاں پٹری سے اترنے کے باعث متعدد افراد زخمی ہو گئے تفسیرات کے لئے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ بلجستان کی شہر سبی میں کوئیٹا سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپرس کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں کئی بگیاں پٹری سے اترنے کے باعث متعدد مسافر زخمی ہو گئے دوسرے جانب محکمہ ریلوے کے حکام نے کہا ہے کہ دھماکے کے نتیجے میں ٹرین کے پٹری سے اترنے کے بعد مچ سبی ریلوے ٹریک پر ٹرینوں کی عمد و رف موتتر ہو گئی ہے اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپرس کے مسافروں کو لانے کے لئے سبی سے ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی ہے زلے کے تمام اسپطالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر کے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس عملے کو الیٹ کر دیا گیا ہے پہاڑی علاقہ اور دشوار گزار راستے کی وجہ سے امدادی ٹیموں کو پہنسنے میں مشکلات کا سامنا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق سبی میں پنیر کے علاقے میں ریلوے ٹریک پر دھماکا ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ کوئٹا سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپرس کے متعدد بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو کی ٹیمیں جائے وقوا کی جانب روانہ ہو گئی ہیں ابتدائی اطلاعات کے مطابق آٹھ مسافر زخمی ہوئے ہیں جبکہ انجن سمیت آٹھ بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں دریہ اصنا وزیر اعلی بلوچستان عبدالقدوس بزنجوں نے جعفر ایکسپرس کو دہشتگردی کا نشانہ بنانے کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے مسافروں کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے ڈپٹی کمیشنر کچھی اور سبی کو فوری طور پر موسیقی